اللہو 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 اللہ اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ ایک بنو امیہ کا شخص ہے اور شیعہ ہے اور بنو امیہ کے اس شیعہ کی ایک پرابلم ہے خدمت امام حسین علیہ السلام میں آیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کی خدمت کے روز آنا دل چاہتا ہے مگر میری ٹانگوں میں بڑی تکلیف رہتی ہے میں کیا کروں میری ٹانگیں میرے گھٹنیں چلنے میں ساتھ نہیں دیتے اب بہت سارے دعائیں اور علاج بیان کی ہیں معصومین نے کمر کے اعتبار سے الگ گھٹنوں کے لحاظ سے الگ لیکن ان تینوں مسائل میں جہاں چلنے میں پرابلم ساتھی ہو ہم کوئیسے کہتے ہیں حاجیوں کو بھی چلنا سیکھ لیں اس لیے کہ حاج میں چلنا ہی چلنا ہے اور اتنا ڈھراتے ہیں کہ بہت سے حاجی تو حاج ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ الگ بات اتنا ڈھراتے ہیں اتنا چلنا پڑے گا کہ اس لیے ڈھراتے ہیں کہ اگر چلنا نہ پڑا تو کوئی شکایت نہیں ہوگی اور اگر کہا کہ چلنا نہیں پڑے گا چلنا پڑ گیا ہو سکتا ہے بس خراب ہو جائے ہو سکتا ہے عرفات میں بس اتنا لیٹ آئے کہ آپ کا پہنچنا مشکل ہو جائے تو پیدل جائیں تو چلنے میں پرابلم اگر ہو تو کیا پڑنا چاہیے آپ فرماتے ہیں پھر کیوں نہیں پڑتے امام حسن کے دیئے ہوئے کلمات کو مولا حسین مولا حسن کو یاد کر رہے ہیں کونسے کلمات پڑنا چاہیے ہیں کہ سورہ الفتح کی آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر ساتھ تک آیت نمبر ایک سے آیت نمبر ساتھ تک پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے خدا آپ کو ایسا چلتا کر دے گا کہ چلتے چلتے امام تک پہنچ جائیں گے صلوات پڑے ہیں محمد و حالے اللہم صلوات